نمسکار بستر سیان میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں اپیندر آپ کو معلوم ہوگا کہ چھتیزگر سرکار کے ایک بہت اچھی اور مہتی یوجنہ ہے جو گرامیڈ ارث ویبستہ میں صدھار لانے کی بات کرتی ہے وہ یوجنہ کا نام ہے نروہ گروہ گروہ اور باڑی یوجنہ اس یوجنہ میں کیا ہے کس طرح سے یہ گرامیڈ اس میں لابنبیت ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے ہم چرچہ کریں گے ایک ادھگرت ویکتی سے ظاہر سی بات ہے ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے وہ شاید آپ کو بھی نہ ہو لیکن جس سکشت سے میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں انہیں پوری جانکاری ہے کیونکہ وہ سکمہ میں سکمہ زلے کے چھنگڑ بلوک میں وہ ایک نروہ آفیسر ہے اسی یوجنہ کے بارے میں وہ ٹریننگ دیا کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں نروہ حضرت صاحب سے نروہ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا دھنیوات صاحب نمستے سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی یوجنہ کے بارے میں جو گرامین ارث ویباستہ میں کچھ صدہر لینے کی بات کہتا ہے تو کس طرح سے ایک عام گرامین لابانبید ہو سکتا ہے یہ سمجھائیں گے بہت بیسک سی چیز ہے کہ اس میں اس یوجنہ کے تحت جو ہے سب سے پہلا جوڑا جو ہے پشو پالک کا ہے پشو پالک کا کہ ہر گھر میں جو ہے جی ہر گھر میں لگ بھگ اگر گرامین پریویرس میں ہم لوگ بات کریں تو چھتیز گھر جو ہے ایک ایسیات آج یہ ہے جہاں پہ لگ بھگ پچھتر پرتیشت آبادی جو ہے گاؤں میں بستی ہیں لگ بھگ ایکیس ہیزاد جو ہے یہاں پہ گاؤں ہیں تو گرامین پریویرس کا ایک ہمارا پردیس ہے تو اس میں جو ہے اس کا ڈائیٹ جڑاؤ جو ہے پشو پالک کا گھوٹھان سے ہوتا ہے کیونکہ آج کے دیوست میں جو ہے یوجنہ کے مادھیم سے وہ گوبر جو کل تک جو ہے اس کے لئے بہت زیادہ اپیوگی نہیں تھا یا تھا تو بہت دوسرے وے میں تھا لیکن آج جو ہے اس کو آرثک روپ سے یہ ایک آرثک پرگتی کا ایک جدیہ ہے تو آج جیسے جو ہے اس یوجنہ کے تحت کسان جو ہے جائریکٹ جڑ کے ایک نورمل سا کسان اس گھوٹھان میں جو ہے گوبر بیچ کے اپنی پاریواری آئے کی جو ہے وردھی کر رہی ہے تو کر سکتے ہیں اس یوجنہ میں صرف گوبر کی بات ہوتی ہے یا اور کچھ ہے اس میں یہ یوجنہ جو ہے صرف گوبر کی بات نہیں کرتی ہے بلکہ اگر اس کی ہم لوگ بات کریں تو یہ ایک ایسا یوجنہ ہے جو آرثک سماجک ہر طرح کے بکاس کی بات کرتی ہے اس میں اس یوجنہ کے یہ سے جو ہے پلائن لوگ آ جا سکتا ہے اس یوجنہ کے جدیے سے جو ہے بھومی کی اربارتر سکتی جو ہے بڑھائی جا سکتی ہے کہ اس یوجنہ کے اتحاد جو ہے جیوی خاد کا اتپادن بڑھے گا ریسائنی خاد کے اپیوگ جو ہے کم ہوگی جس سے جو ہے جمین کی روڑاتر سکتی بھی بڑھے گی جمین کا کٹاؤ جو ہے اس یوجنہ کے اتحاد جو ہے جمین کا کٹاؤ جو جمین کی جو اوپر کے جو جمین جو ہے ریسائنی خاد کے یہ سے وہ کم ہوگی ساتھ میں جو ہے اس میں یواؤں کا دوسرے پردیسوں میں ہوتا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے تو کئی سارے فائدیں ہیں اس یوجنہ کے اگر اس کو صحیح روپ میں جو ہے جمینی اس طرح پر لگو کیا جائے تو یہ اس میں ایک سوال مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس یوجنہ کے تحت آپ روزگار مکھی جو کارکرام ہے وہ سنچالت کروائے جا سکتے ہیں گاؤں میں اور مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسانوں کے لیے بھی ایک لاپرد ہے کیونکہ جب بھی خات کی اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نرمان کیا جا سکتا ہے تو اس یوجنہ کو ہم کیسے سمجھے کیا ہے سنکشیپ میں اگر اس یوجنہ کو اگر سمجھنا ہو یا سمجھانا ہو تو یہ نروہ گروہ کو ہم کیسے سمجھے بہت اس میں سیمپل سی بات ہے کہ نروہ گروہ گروہ باڑی یوجنہ نروہ سے سیدھا سیدھا پرائے جو ہے نالے کا ہے اس میں جو ہے اس یوجنہ کے تحت جو ہے جیسے کہ اگر چھتیس گڑہ ہم لوگ دیکھیں تو یہ ایک ایسا ہمارے شرنکھلا کے بعد ایک ایسا پردیس ایک ایسا شرنکھلا ہے ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ دیس میں جو ہے ہمارے شرنکھلا کے بعد سب سے زیادہ نالے ندیاں نکلتی ہیں دوسرا جو ہے گروہ گروہ سے تاتپاری جو ہے یہاں پہ پشو دھنکا ہے اور گروہ گروہ سے جو ہے جو گھر کے جو ویشٹز نکلتے ہیں پرائے جو جو پہلے کسان جو ہے جس کو خاد کے روپ میں اپیو کرتا تھا آج جو ہے بجار پہ اوپر جو ہے نربہتہ زیادہ بڑھ گئی ہے جس سے جو ہے اس وہ ویشٹیج کا کچھ اپیوگ نہیں ہے اور تیسرا جو ہے باڑی پہر اگر ہم لوگ جو گرامین پریویش میں دیکھیں تو ہر کسان کے گھر میں جو ہے گھر کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ میں باڑی ہے جہاں سے وہ پوشٹی کا ہر کا اتپادن کرتا تھا اور اس کے گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی ساتھ میں جو ہے زیادہ جو اتپاد ہوتا تھا تھا وہ اس کو دوسروں تک دوسروں کو اپس میں دے پاتے تھے بیچ پاتے تھے بارٹ پاتے تھے تو وہ چیزیں جو ہے آج کے ڈیٹ میں بدل گئی ہے اس کو پونہ پونہ ہستاپیت کرنے کی بات جو ہے یہ یوجنا کرتی ہے اس میں جو ہے لوگ جی اس میں میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں اکثر ایک گھوٹھان شبد آتا ہے وہ گھوٹھان کیا چیز ہے کیا ہوتا ہے اس گھوٹھان میں جی میں اسی پہ آ رہا تھا ابھی کہ گھوٹھان جو ہے ایک ادھو سنشنہ ہے جس کو سرکار نے اپنے پریاد سے جو ہے گاؤں میں بنوایا ہے لگ بھگ سبھی پنچائتوں میں گھوٹھانیں جو ہے بن چکی ہیں ابھی پتیق ابھی پنچائت اس طرح پہ ہے لیکن سرکار کی جو ہے یہ مطلب سرکار یہ پلاننگ کر دی ہے کہ اس کو جو ہے پاروں تک چھوٹے گاؤں تک بھی لے جایا جا سکے اور اس کے لیے جو ہے آگے رنیتی بن رہی ہیں تو یہ گھوٹھان کتنے سائز میں بنتے ہیں گاؤں میں کیا اس کی جو کیا کہہ ہیں کہ آکار اور اس میں ہوتا ہے سائز گھوٹھان میں جو ہے کم سے کم اس کو اس کو بنانے کے لیے پانچ اکڑ بھومی کی ہو سکتا ہے ایک نورمل سی گھوٹھان کے لیے جو ہے اور گاؤں میں پشوں کی پرسودھان کی اپلابتک انسار اس کو بڑھائے جا سکتا ہے نا تو پانچ اکڑ سے کم نہیں پانچ اکڑ سے کم نہیں ہوگا گوٹھان میں جو ہے پشوں کے لیے ڈیکیئر سینٹر ہوگا جہاں پہ اس کے پشوں کے لیے کھانے پینے کے لیے اور کھانے کے لیے کوٹنا ہوگا ہے نا مطلب ڈیکیئر سینٹر میں کیا ہے کہ وہاں پہ چارے کی جو ہوگی وہ الپہار کی روپ میں ہوگا باقی جو ہے پشوں جو ہے جیسے پہلے پرمپراغت طریقہ جو ہے کہ چروہ پتی ندھی جو ہے گاؤں میں جو ہے پشوں کو چراتے رہے ہیں دور تک لے کے جاتے رہے ہیں چرانے کے لیے تو وہ سیم پردتی کو رکھتے ہوئے اس کو ایک ڈیکیئر سینٹر کے روپ میں پشوں کے لیے اپیو ہوگا ساتھ میں جو ہے وہاں پہ آئی ورڈھک کارکرام سے لوگوں کو جوڑا جائے گا وہاں پہ مہیلاؤں کو اور جو بیروجگار ہیں جو روچی رکھتے ہیں جو بھومی ہین ہیں ایسے پریوار کو جو ہے وہاں پہ خاد کے جو گوبر جو خریدی ہوگی اس سے جو ہے جیوی خاد بنانے کے لیے جو ہے کنچوہ خاد وہاں بنانے کے لیے ان کو جوڑا جائے گا ساتھ میں جو ہے باڑی میں جہاں پہ ساموہی کروپ سے مہیلائیں پروس مل کے جو ہے وہاں پہ اتپادن کریں گے تو کیا یہ سب اس کے علاوہ ہاں یہ سب گوٹھان کے اندر ہی ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ مرگی پالان بکڑی پالان اگر گوٹھان میں جو ہے ڈبری ایو کے ویستہ ہے طلاب کے ویستہ ہے تو وہاں پہ مشلی پالن اس طرح کے آئی سے جو ہے ان کو آئی ورڈھک کارکرم وہاں پہ کیے جا رہے ہیں یہ کیے جا سکتے ہیں بہت سارے گوٹھانوں میں جو ہے اور پہلے سے چل رہی ہیں اور بہت سارے گوٹھان جو ہے ابھی سو میتوں کے روپ میں جو ہے آنے اُبھرگنے والی ہیں اور دوسرے کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک ایسا شیڑ ہوگا جہاں پہ پشو وہاں پہ یا تو شیڑ بنے گا یا تو چھایا دار ہوگا تو وہاں پہ ایک پلیٹ فارم بنا کے جو ہے پشووں کو بیٹھانی کے بیوستہ ہوگی وہاں پہ ایک ایسا شیڑ ہوگا جہاں پہ بیٹھک بیٹھکیں ہو سکتی ہیں وہاں ایک ایسا شیڑ ہوگا جہاں پہ جو ہے چروہ پرتینی دن میں جو ہے آرام کر پائیں وہاں پہ سو چالے ہوگا فینسنگ ہوگا چاروں سائٹ جو ہے گوٹھان کے اور اس کے اندر اور باہر جو ہے سی پی ٹی بنے گا کیٹر پروٹیکشن ٹرینس اور اس کے علاوہ جو ہے آہم ویٹ بھی بنے گا آہم ویٹ بھی بنے گا آہم ویٹ بھی بنے گا آہم ویٹر ایسا ٹرینس میں جو آہم جو خریدی ہوگی اس کو وہاں پہ ڈالا جائے گا دکھا جائے گا تاکہ جو ہے اس کے اس سے نکلنے والے میتھین گیس اور آہم دوسرے ہانی کارک جو ہے جو ہے وہ مر جائے اس کے بعد جو ہے اس کا پروسسنگ کے لیے آہم آہم آہ جاوی خط کے پروسسنگ کے لیے جو ہے جو ہے وہ گوبر آ جائے گا اچھا اس میں پانچ اکڑ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی آپ جیسے بتا رہے ہیں اور ایک سوال اس میں نکلتا ہے یہ کہ اس سب کا مینٹیننس کیسے ہوگا کون کرے گا اس سب کا مینٹیننس کیا کیا بیوستہ ہوتی ہے اس میں اس میں سرکار نے بیوستہ کری ہے کہ بیوستہ بہت اچھی ہے کہ گرام سبہ دوارہ جو ہے وہاں پہ ایک سمیتی کا چین ہوگا سمیتی میں کم سے کم تیرہ لوگ ہوں گے اس میں سرپنچ جو ہے پدین صدر سے ہوں گے سمیتی کے اور پنچائت کے سچیو جو ہے اس کے پدین سچیو ہوں گے ایک وارڈ پنچ کو دکھا جائے گا مہیلہ سمو سے ایک پرتی نیدی ہوں گے چروہ پرتی نیدی ہوگا اس میں اور اس میں ایک ساس کے بھی بھاگ سے چاہے وہ کسی بھی بھاگ سے ہو سکتا ہے بھی بھاگ سے ہو سکتا ہے گرام پنچائت بھی بھاگ سے ہو سکتا ہے تو ان کو ایک ساس کے صدر سے ہوں گے وہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے ایک ادھیاکش کا چناؤں ہوگا ایک ادھیاکش کا چناؤں ہوگا جس کو بھی جس کو گرام سبہ چنے گی اور پورے سمیتی کے لیسٹ کو جو ہے پرباری منتری جو ہے پرباری منتری کے دورہ منونیت ہونا اوشک ہے اس میں خاص کر کے جو ہے جو ادھیاکش کا چناؤں ہوگا تو پرباری منتری کے انمود انمودن سے ہی ہوگا دیکھیں اصل میں ایسا ہے اس میں اوپندر جی کے خرچہ جو ہے ایک تو ہے بھی سرکار نے سہیوگ دیا ہے ایک ڈیوالونگ فنڈ دیا ہے ایجا ڈیوالونگ فنڈ دیا ہے جس سے جو ہے سمیتی گوبر خریدی کے لیے اس کا اوپیوگ کر دی ہے ہے نا اور گوبر خریدی میں جیسے آج کی ڈیٹ میں اگر دو روپے کیجی گوبر خریدی ہے سمیتی ہے نا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دو روپے گوبر خریدی ہے ایک ہزار کے جی اگر گوبر خریدی ہے سمیتی نے اچھا تو اس میں جو ہے چاہت سو کے جی آپ کا یہ بنے گا خات بنے گا کھینچوہ خات ہے نا ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ تو یہ اور یہ چاہت سو کے جی جو ہے دس روپے کے حساب سے بکے گی اس میں جو ہے پانچ روپے جو ہے سیدھا سیدھی سمیتی کے ایک آنٹ میں آئے گا جو پھر اگلہ گوبر خریدنے کے لیے اس کا اپیوگ ہوگا ہے نا اور پانچ روپے میں جو ہے تین روپے ستائیس پیسا جو ہے سمو کو جائے گا جو سمو ورمی کمپوسٹ بنانے میں اپنا سایوگ دے رہی ہے اپنا یوگدان دے رہی ہے نا اور اس میں جو ہے پینسٹ پیسا سودھ جو ہے لاب جو ہے وہ سمیتی کے ایک آنٹ میں آئے گا سودھ لاب کے روپ میں اور اس کے علاوہ جو ہے اور خرچیں ہیں اس میں جہاں پہ اس کا یوز ہوگا ہے نا تو ایک تو ہے یہ صورت ہے جہاں سے سمیتی کی آمدنی ہوگی دوسرا ہے کہ جب گوٹھان میں آہ جانور پرشک دھن جو ہے جب دے کے روپ میں استعمال ہوگا بیٹھیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ جو جانور کریں گے نا جو پرشک دھن جو گوبر کریں گے ان کا جو ہے وہ گوبر جو ہے پورتہ سمیتی کا ہوگا اچھا اس پر پرشک پالک کا اس پر کوئی عدیکار نہیں ہوگا وہ سمیتی کا ہوگا تو ایک جو ہے وہاں سے ہے دوسرا ہے کہ جو 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 بھی آئی وردھک کارکرم ہوگی ہے نا اس میں جو ہے سمیتی کا انبولمنٹ ہوگا ہے نا ابھی اس وہ بھی ایک آئے کا مادھیم بنے گا سمیتی کا ہے نا تو بہت سارے طریقے ہیں پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گوٹھانوں میں چارہ کی ویوستہ کرنے کے لیے چارہ جب ایک چارہ گا ہوگا میں آپ کو بتانا چھوٹ گیا یہ سائد کہ پانچ اکڑ کے علاوہ جو ہے دس اکڑ کا چارہ گا ہوگا اچھا ہے نا گاؤں میں جہاں پہ جو ہے چارہ گاہ میں جو چارہ اپلپد ہوگا جو پھرشدھان کو کھلانے سے جو بچے گا وہ اس کو جو ہے چارہ کو بکرے بھی ہوگا سمیتی کو ایک آنڈ میں جو ہے وہ سیدھے سیدھے سمیتی ایک آنڈ میں جائے گا تو یہ بہت سارے مادھیم ہے جہاں سے کل کل یہ پکچھا کی جاری ہے کہ کل سمیتی جو ہے سوالمبیت ہوگی ہے نا ان کا خود کا بہت سکیں گے پورے دن میں جو ہے پرتی ایک جو ہے تین سا دس کم سے کم مونیٹرنگ کریں گے پورا گھٹانوں میں جا کے چیزیں صحیح روپ میں چل رہی ہیں ایکٹیوٹی گتیویدیاں صحیح روپ میں چل رہی ہیں تو چیزوں کا جو ہے ڈیلی جو ہے مونیٹرنگ ہوگا سمیتی کا یہ بھی کام ہے تو وہاں پہ جو ہے سمیتی جو ہے ایک پربندھا کے روپ میں کسی کو رکھ سکتی ہے نا جب سمیتی جو ہے سوالمبیت ہو جاگی ان کا خود کا آئے ہوگا تو پانچ لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ لے پائے گی نا جس جس کو جو ہے انومدن جو ہے گرام صبح میں ہوگا گرام صبح سیدھا سیدھا جو ہے سمیتی کا مونیٹرنگ بھی کرے گی اور سمیتی کا جو ہے ماس میں کم سے کم دو بیٹھکیں ہوں گی ایک بیٹھک جو ہے گوٹھان میں ہونا جو رہی ہے ایک بیٹھک کہیں بھی ہو سکتی ہے یا تو پانچائت بھون میں ہو جائے یا گاؤں میں جہاں پہ تاکہ گاؤں کا سیدھا سیدھا اس میں جڑا ہو جائے اچھا بہت اچھا یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ سی پی ٹی اور وائٹ جو بنے گا سی پی ٹی اور کیٹل پروٹیکسن ٹرینچ ہے نا جو فینسنگ کے جو باہر بنے گا جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہے نا تو سی پی ٹی وائٹ میں نکلی بھی جو میٹی ہے جس پر میڑ بنے گا جو میڑ بن گیا ہے میڑ کے روپ میں ہے نا تو وہاں پہ جو ہے گاؤں والوں کو پرساہیت کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام سے ایک ایک پیڑ لگائیں اگر ممکن ہے تو اس پیڑ کو اس پودھے کو جو ہے اپنے بچوں کا نام دے دیں اور اس کی دیکھ بھال جو ہے ان کا ایک جڑا ہوگا سیدھا سیدھا ہے نا تو گاؤں سے یہ چاہ جا رہا ہے کہ گاؤں میں جو بھی بیٹھ کے ہوں جو بھی میٹنگ ہو جو بھی کارکرام ہو وہ گوٹھانوں تک جائے تاکہ لوگوں کا جڑا جو ہے گوٹھانوں میں بنے تو جاگوکتہ ایک بہت بڑا اس کا اس کے اس یوزنہ کے یہ کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہے نا جو اس کی بہت ضرورت ہے اور میں آپ کے اس ویڈیو کے مادھیم سے میرا ادیس یہی ہے کہ لوگوں تک جو ہے اس کی صحیح جانکاری پہنچے ہمارا بھی ادیس یہی تھا کہ صحیح جنفری ملتا ہے جی صحیح جڑے ایک آخری سوال میں کرتا ہوں آپ نوڈل آفیسر کے طور پر سکمہ ڈسٹرک میں ہے تو یہ آپ کی کیا بھومی کا ہے اس میں نوڈل آفیس اگر میں کونسپٹ ایک بہت اسپر سبدوں میں کہہ دوں تو اس اصل میں جو ہے گوٹھانیں بن چکی ہیں سمیتیاں بن چکی ہیں لیکن جاگروتہ کی بہت کمی ہے اور سمیتی کے لوگوں کو ہی ان کے کارے دعویتوں کے بارے میں بہت زیادہ اسپرشتہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے شاہ سن نے ٹریننگ کی بیوستہ کری ہے ان کی تو پہلے جو ہے لاجی استر پر ٹریننگ چلی جیلا استر پر ہوئی بلوک استر پر ٹریننگ چل دے ہیں اور اب ہی جو ہے سمیتیوں کا کلسٹر بنا کے چونکہ سارے سمیتیوں کو ایک سمیتی کے ساتھ لے جا کے ٹریننگ کرنا بہت مشکل ہے کسی کے لیے بھی تو سرکار نے ایسی بیوستہ کری ہے کہ سمیتیوں کا کلسٹر بنا کے جو ہے پانچ سمیتی کا کلسٹر بنا کے ان کی ٹریننگ ہو جائے تو میں میں میری جو بھومی کا ہے اس یوجنا میں ابھی کہ اس میں میں نوڈل آفیسر کے روپ میں ہوں چھنگر بلوک میں ساتھ میں جو ہے ٹریننگ کی بیوستہ کروانی ہے پورے جلا میں 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 نے ابھی کل ہی جو ہے ٹریننگ کروایا ہے اس کا ہے نا تو اس میں دو طرح کے ہیں ٹریننس ہوں گے دو طرح کے نوڈل ہیں ایک تو ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے سرکاری بھی بھاگ سے ہیں شہسن بھی بھاگ سے ہے سیویل سوسائٹی اورگنائیشن سے ہیں جس میں اگر ہم لوگ بات کریں انجیو سے ہیں میری جو بھومی کا ہے وہ انجیو کے نوڈل آفیسر سے چلی حسن صاحب آپ نے بہت اچھی جانکاری دی اور ہمیں امید ہے کہ ہماری جو درشک ہے اس یوجنہ کے بارے میں تھوڑی سی جیزا سمجھ وکست کر پائے ہوں گے اگر بلکل نہیں سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ باکس پر ضرور آپ کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی بار کسی انشخص کے ساتھ